دیر البلا میں الاخصہ شہدہ ہسپتال ان چند طبی سہولتوں میں سے ایک ہے جو غزہ کی پٹی کی تقریباً بیس لاکھ یعبادی میں سے تقریباً نسخ کو اب بھی طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے غزہ کی شمال سے تعلق رکھنے والے ایک پناہ گزین ڈاکٹر ابراہیم ابو ساخر کے لیے اسرائیل اور حماس کے درمیان نڑائی کا ہر نیا دن مزید ہلاکتیں اور زخمیوں کو لے کر آتا ہے یہ جنگ کا وقت ہے زخمی کسی بھی وقت آ سکتے ہیں کچھ بھی متوقع ہے مسائل اور چیلنجز خاص طور پر آپریٹنگ روم میں ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم حالات کو کس طرح کابو میں رکھ سکتے ہیں ہر ایک گھنٹے میں بڑی تعداد میں زخمی آتے ہیں ان کے لیے جگہ کیسے اور کہاں تلاش کی جائے اور ان کا کیسے علاج کیا جائے نئے آنے والے مریضوں کے لیے بستر تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ابراہیم ہسپتال کے جنرل سرجری کے سربراہ ہے وہ اپنے دن کا آغاز اپنے مریضوں کی آیادت سے کرتے ہیں ان میں ایمان الرائی بھی شامل ہے ایمان کی والدہ ریدہ الرائی کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی گھر میں اسرائیلی مسائل حملے میں اپنی ٹانگ کھو بیٹھی تھی اور اسے اپنی دوسری ٹانگ بچانے کے لیے ایک اور آپریشن کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ریدہ کا کہنا ہے کہ دوائیوں کی کمی کی وجہ سے ان کی بیٹی کی عذیت میں اضافہ ہوتا ہے کبھی کبھی اس کی چیخیں یہاں گونچتی ہیں وہ درد سے تقریباً مر جاتی ہے باقی سب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے آج رات میری بیٹی کو نیند نہیں آئی اسے درد کش عدویات اور علاج کی ضرورت ہے جن کی کمی ہے خدا کا شکر ہے اس ہسپتال کے لیے کیونکہ یہ اپنی استطاعت سے کہیں زیادہ سہولت فراہم کر رہا ہے ڈاکٹر ابراہیم اپنے دن کا زیادہ حصہ آپریشن روم میں گزارتے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ جبکہ اسپتال کی ضروریات بڑھ رہی ہیں اور وسائل کم ہو رہی ہیں وہ ہر وقت طبی سامان کی کمی سے نمٹنے اور متبادل سہولیات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں طبی سازو سامان کی کمی اسپتال کی استطاعت کو بری طرح متاثر کر رہی ہے زیادہ تر سجری کے علات نہیں ہیں کچھ بھی پوچھیں تو جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے کچھ بھی نہیں بچا اسپتال کے حالت ناقابل بیان ہے طبی زمان اور جرائی کے علات کی کمی سے لے کر طبی صلاحیت تک آپریشن کے دن کے اگلے روز زیادہ تر جنگی زخمیوں کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر ابراہیم ایک اور چکر لگاتے ہیں ہر مہینے ہزاروں لوگ آتے ہیں اور ڈاکٹر ابراہیم کو اس بات کی فکر ہے کہ وہ اور دیگر عملہ کب تک ایسے کام چلائیں گے مجھے معلوم نہیں کہ جنگ کیسے شروع ہوئی اور یہ کیسے ختم ہوگی لیکن زخمیوں کی دیکھ بھال ہمارے بس سے باہر ہے یہ کسی بھی انسان ڈاکٹر اسپتال یا کسی بھی طاقت سے باہر ہے مجھے نہیں معلوم کس طرح ہم نے درد اور تھکاوٹ کو برداشت کیا لیکن ہم ابھی تک چل رہی ہیں میری دعا ہے کہ جنگ جلد ختم ہو سفارتی کوششوں کے ناکام ہونے اور جنگ کے بڑھنے کے ساتھ اس بات کی بہت کم امید ہے کہ ان کی دعائیں سنی جائیں گی یا ان مریضوں کے لیے جلد حالات بہتر ہوں گے ڈورین جونز کے ساتھ سبا شاہ خان بوئیس آف امریکہ